اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف نائٹ کلاس کیسے ہم ساتھ امید کرتے ہوں کہ آپ ساتھ ٹھیک ہوں گے آج ہم اپنا نیکس تھیورم تھیورم نمبر فورڈ کرنے جا رہے ہیں جس کی سٹیٹمنٹ ہے اینی پوائنٹ آن دا بائی سیکٹر آف اینگل اور اینگل کا بائی سیکٹر کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی بائی سیکٹر آف اینگل کیا ہے کہ جب کوئی لائن کسی اینگل کو دو ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہے تو وہ رائیڈ بائی سیکٹر آف این اینگل بن جاتا ہے اس ایکوی ڈیسٹنس اس کا ڈیسٹنس برابر ہے اس کی آرمز کے ساتھ تو پھر اسٹیٹمنٹ کو سمجھتے ہیں اس کے بعد پھر آگے ہم تھیورم کو دیکھتے ہیں شیپ کو اس کی سمجھتے ہیں کہتا ہے کہ ایک اینگل کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ اینگل بائی سیکٹر کی اوپر ہے اگر کوئی پوائنٹ اینگل بائی سیکٹر کی اوپر ہے تو اس کا مطلب کہ وہاں پہ ایک اینگل ہونے چاہیے آپ کو پتا ہے اینگل جو ہے وہ یونین آف ٹو ریز ہے تو یہ آگی ہمارے پاس اب یہاں پہ ہے اینگل ٹھیک ہے اب اینگل بائی سیکٹر ایسی لائن جو اینگل کو ٹو ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کر رہی ہے یہ وہ پوائنٹ آگیا اپوائنٹ آن دہ بائی سیکٹر آف دہ اینگل اس ایکوی ڈیسٹنس ایکوی ڈیسٹنس فرم ایٹس اینڈ پوائنٹ اینڈ پوائنٹ کے ساتھ اس کا دیسٹنس کیا ہے برابر ہے اس کے آمز کا یہ آم آرم ون یہ آرم آرم ٹو یہ اینگل ٹھیک ہے اینگل کر گے رائیڈ بائی سیکٹر اور اس کے ساتھ آمز کا اینڈ پوائنٹ کے ساتھ جو ڈیسٹنس ہے وہ کیا ہے ایکول ہے ٹھیک ہے اب یہی شیپ یہاں پہ ہے یہ دیکھیں اینگل بائی سیکٹر پوائنٹ پی اب یہ پوائنٹ کا ڈیسٹنس ایکوی ڈیسٹنس ہے اس کے اینڈ پوائنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے کلیر ہو گئے شیپ اب گیون میں کیا ہے کہتا ہے ایک پوائنٹ پی ہے پوائنٹ پی ہمیں گیون ہے ایز آن او ایم او ایم جو لائن ہے اس نے رائیڈ بائی سیکٹر کو نام دے دیا ہے او سے ایم تک کی جو لائن ہے رائیڈ بائی سیکٹر اینگل بائی سیکٹر کی اسے اس نے او ایم کہہ دیا ہے کہتا ہے ایک پوائنٹ پی ہے جو کہ او ایم کے اوپر ہے دو کہ بائی سیکٹر ہے اینگل اے او بی پہ اب آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ angle ہوتا ہے وہ اس alphabet کو ہم یا اس representation کو ہم درمیان میں لکھتے ہیں proof ہم نے یہ کرنا ہے کہ p سے q تک کا distance and p سے r تک کا distance اپس میں congruent ہے یعنی کہ equal ہے and p is the equal distance from o a and o b اور p جو ہے وہ equal distance پہ ہے o a کے and o b کے construction میں ہم نے یہ کیا کہ draw کیا ہم نے p r and arms تک لے کے گئے p point کو arm تک ملایا اس p کو بھی q تک ملایا تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ p r جو ہے وہ perpendicular ہو گیا o a کے and p q جو ہے وہ perpendicular ہو گیا o b کے کیونکہ وہاں پہ یہ دونوں کے ساتھ 90 کا angle بنا رہا ہے clear اب اگر آپ اس shape کو دیکھو تو آپ کو دو right angle triangle نظر آ رہی ہیں triangles ایک یہ اور ایک یہ ٹھیک ہے اب اس کے اندر اس نے correspondence دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جو triangle p o q یہ ایک triangle ہے triangle one اس کو کہہ دیتی ہوں اس کو میں triangle two کہہ دیتی ہوں آپ کی سہولت کے لئے ٹھیک ہے اب جو triangle one ہے وہ similar ہے triangle two کے آپ دیکھ رہے ہو کیونکہ جب ان کے درمیان ایک point right by sector ہے جس کا مطلب دونوں کے درمیان جتنا بھی distance ہے وہ کیا ہے برابر اب ان دونوں triangles کے اندر ایک line common ہے جو کہ ہے op اس والی triangle one کے اندر بھی تو triangle two کے اندر بھی جو line ہے op وہ equal ہے اگر یہ lines آپس میں equal ہیں یہ والی line آپس میں equal ہیں تو angle angle p q o یہ angle p q o کس کے equal ہوگا p r o clear اور اگر یہ آپس میں ان کے angles equal ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ p p o q and angle p o r یہ بھی equal ہے یہ angle بھی equal ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دو angles آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک angle آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے ایک angle ان کے اندر ہیں تو وہ shape کو ہی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ والی angle p q o and p r o equal ہے تو پھر p o q and p o r b آپس میں equal ہیں دونوں angles کا جو ہے نا اس نے comparison کر دیا ٹھیک ہے کیونکہ دو angles اس shape کے اندر تھے اب اس نے کہا اگر یہ equal ہے تو یہ triangles بھی آپس میں کیا ہیں equal ہیں according to two angles and one side one side and two angles are concurrent to the one side and two angles of the other triangle hence p سے q equal ہے p سے r تک تو ہم نے یہی پروف کرنا تھا کہ p سے q تک کا distance and p سے r تک کا distance آپس میں equal ہے clear class اب میں اس تھیورن کو آپ کو summarize کر کے بتاتی ہوں کہ ایک کوئی point p تھا جو right by sector تھا angle کا right by sector تھا تو ہم نے یہ proof کرنا تھا کہ اس کا distance اس کے end point کے ساتھ برابر ہوتا ہے اگر distance end point کے ساتھ برابر ہوگا تو آپ یہاں پہ دیکھو ایک angle یہ بن رہے اور یہ جو line o ہم ہیں یہ triangles کو دو حصوں میں divide کریں ایک triangle یہ بن رہی اب ان دونوں triangles کے اندر line common ہے وہ ہے o or بھی angle آپس میں برابر ہوں گے اگر angle آپس میں برابر ہوں گے تو یہ triangles بھی آپس میں برابر ہو جائیں گی اور پھر P سے Q کے دور